بولی ووڈ کو اب بابا کا سہارا آپ کو بتا تھا کہ پچھلے دو تین سالوں سے بولی ووڈ کی حالت بہت خراب ہے کورونا کال کے بعد سے ہی اور ایکٹر سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سے مانو درشکوں نے بولی ووڈ کو پوری طرح سے نکار دیا ہے بڑی سے بڑی فلمیں سینما گھروں میں دارہ شائی ہو گئی ہیں شاروک خان، سلمان خان، اکشہ کمار، آمیر خان جیسے بڑے سپرسٹار بھی اپنی فلم کو نہیں چلا پا رہے ہیں وہیں دکچن کی فلمیں درشکوں کو اپنی طرف کھیچ رہی ہیں اور باکس آفیس پر جھنڈا گاڑ رہی ہے بولی ووڈ کے نرماتا نردشکوں اور بڑے بڑے سٹارس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اب درشکوں کو کیسے سینما گھروں تک لائے جائے ایک تو ساؤت کی فلموں سے بھاری کامپیٹیشن دوسرا ہندی بیلٹ کے درشکوں کا بائکوٹ بولی ووڈ کا ٹرینڈ دونوں ملکر بولی ووڈ کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے اب جب بولی ووڈ کے نرماتا نردشک اور بڑے بڑے ایکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہیں بابا یوگی آدیتنات سے گوہار لگاتے دکھ رہے ہیں دراصل اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیتنات دو دنوں کی یاترہ پر مومبئی گئے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے فلم جگت کی لوگوں سے ملاقات کی اور اتر پردیش میں بن رہی فلم سٹی اور اتر پردیش میں فلموں اور ویب سریز کی شوٹنگ پر بات کی فلم جگت کی لوگوں نے بھی یوگی کا سواغت کیا اور ایکٹر سنیل شیٹی نے یوگی سے کہا کہ ہم لوگ اتنے برے بھی نہیں ہیں آپ ہی اب بائکوٹ بولی ووڈ سے بولی ووڈ کو بچا سکتے ہیں کاکی درشک سینما گھروں تک آ سکے نہیں ہو رہی ہے آرڈینس کی تکلیف ہو رہی ہے تو آرڈینس کو واپس تھیٹرز میں بلانا بہت بہت ضروری ہے یہ ایک ہیشٹیک جو چل رہا ہے ہیشٹیک بوائکوٹ بولی ووڈ آپ کے کہنے سے ہی یہ رک بھی سکتا ہے لوگوں کو تک یہ پہنچانا بہت ضروری ہے کہ ہم اچھا بھی بہت کام کر چکے ہیں ہمارے بیچ ایک روٹن ایپل تو کہیں بھی ہوتا ہی ہے لیکن اس میں ہم سب کو آپ لوگ نہیں کین سکتے کہ ہم سب ایسے ہیں کیونکہ فیلال آرڈینس کے نماغ میں یہ ہی ہے کہ بولی ووڈ یعنے ہندی سینما یعنے جگہ اچھے نہیں ہیں ہم نے اچھی اچھی فلمیں بھی کی ہیں میں بورڈر جیسے فلمیں بھی تھا اور باقی کافی اچھے فلمیں میں رہا ہوں تو یہ ہی ہے کہ یہ جو پرسیپشن ہمارا چل رہا کہ ہیشٹیک بوائکوٹ بولی ووڈ وہ ہم سب کو ملکے اسے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے یہ جو ٹوٹر پر ٹرینڈ چلتا رہا ہے وہ کیسے روکا جا سکتا ہے ایس پہ اگر دھیان دے تو ڈیفنیٹلی یوپی جیسے جگہ ہے ہٹلینڈ ہماری آرڈینس اگر میں سنید شہٹی بنا تو صرف اور صرف یوپی کے بجے سے اسی فانس کے بجے سے فرائیڈیز اب تہیڈر میں لوگ بھڑتے تھے تو باقی کے انڈیا بولتے تھے کہ ہاں یار یہ فلم چلے گی تو ان چیزوں پہ اگر ہم جان دیں گے اور اگر آپ لیڈ لیں گے تو یہ ڈیفنیٹلی ہو سکتا یہ جو ہمارے اوپر سٹیگمہ جو لگا ہوا ہٹنا بہت ضروری ہے I think all of us will agree about that بہت سٹرونگ ایموشن ہے میرا دکھو کار یہ بولنے بھی کہ ہمارے اوپر سٹیگمہ ہے کیونکہ 99% لوگ ہم ویسے ہیں ہم دنبھر ڈرگز نہیں لیتے ہم دنبھر گلت کام نہیں کرتے اچھے کام سے بھی ہمیشہ جڑے ہیں بھارت کو اگر بھار کے دیشوں سے اور بھارتیوں سے اگر کسی نے جوڑا ہے تو وہ ہے music ہماری music ہماری کہانی ہے تو I think اس پہ اگر ہم دیان دے اور آدمی اپردان منتری جیسی بھی اگر آپ یہ کہے تو بہت فر اپر سے جہاں اتنی بات ہوئی وہاں راجنیتی کا ہونا تو سوہبھاوک ہی تھا کاؤنگریس نے کہا کہ مومبائی سے ایک چنوٹی بھرا رہے گا کیونکہ نیویشکوں کو راج اور اس کے کاریپناہلے پر بھاروسہ نہیں ہے کاؤنگریس نے کہا کہ بولیوڈ کبھی اترپردیش نہیں جائے گا کیونکہ انڈسٹری پرتیبھا کا سممان کرتا ہے دھرم اور جاتی کے آدھار پر بھیدواؤ نہیں کرتا وہی آپ نیتا نریش بالیاں نے کنج کستے ہوئے کہا کہ میرا ماننا بھی یہی ہے کہ یوپی میں فلم بنانا نرماتاؤں کو سستہ پڑے گا کیونکہ یہاں ایکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں سبھی کام ریال ہوتے ہیں جیسے دن دہارے لوٹ پاٹ ہتیا اپہرن آدھی وہیں اترپردیش کے پورو مکھ منتری اکھلیش یادب نے بھی یوگی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بھاجپا سوئے میں ایک سمسیا ہے پردیش نے جب بی جے پی کا سفایا ہوگا تبھی پردیش کا بھلا ہوگا اور وکاس ہوگا بہت جلد پریورتن ہونے والا ہے اس چینل کو دیکھنے کیلئے لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں